بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم یا سیدی رسول اللہ وعلا علیہ وآسحابکا یا رحمتہ للعالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو محرم کا پہلا جمعہت المبارک بخط بخط مبارک ہو آج محرم الحرام کے پہلے جمعہت المبارک کے دن جو بندہ اپنی انگلیوں پر تین بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا انشاءاللہ پہلے جمعہ ہی نصیب بدل جائے گا مقصد جتنا مرسی بڑا ہو صرف ہاتھ کی انیوں پر تین بار یہ پڑھنے سے آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا الوالو محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور نئے سال کا پہلا جمعہ المبارک آ چکا ہے جو بندہ سال کے پہلے جمعہ المبارک کے دن رب کو راسی کرنا چاہتا ہے جو بندہ سال کے شروعاتی جمعہ کے دن رب کو منا لے گا رب کو راسی کر لے گا وہ رب سے اپنے ہر مقصد کو پورا کروالے گا اگر آپ پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں اگر آپ پورے سال کی کامیابیاں چاہتے ہیں اگر آپ زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج سال کے پہلے جمعہ المبارک کے دن صرف تین بار یہ وصیفہ پڑھ کر دے گی علاوالو یہ وصیفہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں بچے ماں باپ کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کسی اور فرد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں شوہر بیوی کے لیے پڑھ لیں بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے یہ وصیفہ اتنا خاص ہے کہ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا یہ عمل مت چھوڑنا کیونکہ جمعہ المبارک پورے سال آئیں گے لیکن سال کا پہلا جمعہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ المبارک سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور جو اس جمعہ کو رب کو منا لیتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا الوالو آپ دردر کی ٹھوکروں سے محنت و مشکت سے سر پھاڑ پھاڑ کر تھک چکے ہیں لوگوں کے منت سماجت کر کے تھک چکے ہیں نوکری نہیں مل رہی آپ کے گھر میں بے اولادی ہے ڈپریشن ہے بے سکونی ہے بے برکتی ہے بے شمار اور اچھی تنخواہ کے باوجود بھی کر کے افراجات پورے نہیں ہوتے نئی نوجوان نسل بیٹیاں بے اولاد ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی بیٹی بے اولاد ہے یا جس کا حمل زائع ہو جاتا ہے حمل کی حفاظت کے لیے پڑھ لیو کرزدار ہو کرز نجات کے لیے پڑھ لو نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو صرف تین بار یہ پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ میرا رب کھلی آنکھوں سے موجودات دکھائے گا آج تک آپ نے جتنے بھی وظائف کیے یا آپ کوئی بھی وظائفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن محرم کا پہلا جمعہ ہے یہ تین بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا اگر پورے سال کی کامیابیاں پورے سال کا رزق پہلے ہی جمعہ آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہئے اللہ والو یہ وظائفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جو اپنی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ آج محرم کے پہلے جمعہ کے دن یہ ایک وظائفہ لاسن کیجئے کرنا کیا ہے آپ نے محرم کے پہلے جمعہ کے دن کسی بھی وقت یہ وظائفہ پڑھ لینا ہے آپ چاہیں کسی بھی نماز کے پاتھ پڑھ لیں نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراں بات پڑھ لیں رات نو دس گیارہ بج جائے وظائفہ مت چھوڑنا باوزو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی نیت جس مقصد کی کروگے وہ ناممکن ہے پہاڑ جتنا بڑا بھی ہے تو یہ نہ سوچنا کہ کیسے پورا ہوگا آپ رب سے مانگ رہے ہیں جو دینے پر آئے تو چھپڑ پھار کر عطا فرماتا ہے رب کائنات پر یقین رکھتے ہوئے صرف تین بار آپ نے ایک چھوٹی سی صورت پڑھنی ہے جس کو پڑھنے والا تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے آپ نے تین بار سورہ قریش پڑھنی ہے لی ایلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشیطائی والسعیف سورہ قریش جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس سورت کو آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے انوالو سورہ قریش پڑھنے والا محرم کے پہلے جمعہ کے دن صرف تین بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ قریش کو پڑھ لیں آپ کے گھر میں اگر تو نظرِ بد آپ کے کاروبار میں آپ کے رشتوں میں حسد جادو جنات کے اثرات ہیں تو پورا سال رب کی حفاظت میں چلے جاؤے ہیں جب پورا سال کوئی نظرِ بد کوئی حسد کوئی جادو جنات آپ پر عمل نہیں کر سکے گا کامیابی خود بخود آپ کے پاس آ جائے گی حمل کی حفاظت کے لئے پڑھ لو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پہلے جمعہ کے دن صرف تین بار سورہ قریش پڑھنے والا اگر حمل میں کوئی خرابی ہے یا حمل زائع ہو جاتا ہے حمل کمزور ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تین بار نیت کر کے سورہ قریش پڑھ لیجئے حمل آخر تک حفاظت میں رہے گا رب کی حفاظت اور بہترین نرینہ اولاد بھی ہو جائے گی اگر کوئی بے اولاد ہے تین بار سورہ قریش پڑھے محرم کے مہینے میں خوشخبری مل جائے گی اگر کوئی تنگ دست ہے اگر کوئی غربت کا مارا ہے اگر کسی کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے جو تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں وہ محرم کے پہلے جمعہ کے دن صرف تین بار سورہ قریش پڑھ کر دیکھیں یہ وصیفہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے شرابی ہے زانی ہے ہاتھ سے نکل چکی ہے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتی تنگ کرتی ہے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے صرف اپنی اولاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تین بار سورہ قریش پڑھیں انشاءاللہ اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائیں اگر آپ نے شوخر کو اپنے ہاتھوں میں کرنا ہے یا شوخر سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں یا کسی طاقتور دشمن کی زبان پر قابو پانا چاہتے ہیں کسی طاقتور دشمن پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو صرف تین بار سورہ قریش پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ایسے موجزات نظر آئیں گے انشاءاللہ یہ وصیفہ پڑھتے ہی پہلے ہی جمعے آپ کا تقدیر اور آپ کا نصیب بدل جائے گا مقصد جتنا بڑا ہوگا ایک دن کے اندر پورا ہو جائے گا سورہ قریش کو خود بھی پڑھیں دوسروں کو بتائیں یہ پہلا جمعہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے بدنصیب ہے وہ بندہ جو محرم کے پہلے جمعے سال کے پہلے جمعے تین بار سورہ قریش پڑھ کر اپنے مقصد کو پورا نہ کروائیں علاوالو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے علاوالو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ مکمل ہوتے ہی رب کائنات کی رحمتیں برکتیں نورانی صورت میں کسی فرشتے کے روپ میں آپ تک پہنچ جائیں گی اور بڑی ہی جلد وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہر قسم کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آ رہی ہے آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائیں گے جو عمر بر نہیں مل سکا جو بندہ سالوں سے کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکا وہ آج تین بار سورہ قریش کو شروع سے اب تک بتائے گے طریقے سے پڑے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں موسیقی